کراچی سے ایمکی ایم کی پندرہ سیٹیں میرے لیے حیران کن ہیں یہ لوگ تو بلدیاتی الیکشن کے لیے تیار نہیں تھے ان کے الفاظ تھے کہ ہمارے پاس پولنگ ایجنٹ سک نہیں سابق وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں ایمکی ایم نے ماضی میں کافی دہشرت گردی کی کل میں نے پھر ایمکی ایم راہرماؤں کا جارہانہ انداز دیکھا اس روئے کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا میں نے کہا ایم سپرائز کہ یہ ہوا ہے ایسا اس لیے کہ آج سے ایک سال پہلے بلکہ اس سے بھی کم ٹائم تھا جب لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہو رہے تھے ہم نے منتے کی تھی متحدہ قومی مومنٹ کی کہ وہ الیکشن لڑیں اور وہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے اور ان کے لفظ یہی تھے کہ ہمارے پاس پولنگ ایجنٹ بھی نہیں ہے اس صوبے کے اندر خاص طور پر اس شہر کے اندر کافی انہیں ٹیررزم پھیلائے ہیں اور اس ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے ہماری فوج ہماری پولیس ہماری رینجرز نے شہادتیں قبول کی ہیں دوبارہ میں نے کل ایک دو بیانات سنیتے ہیں کہ وہ ٹون بڑا اگریسیف قسم کا تھا متحدہ قومی مومنٹ کی رنگ کا تو اگر ایسا ٹون رہے گا تو ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکیں گے جو توڑ اور رابطوں میں تیزی آگئی ہے حکومت بنانے کے لیے نونلی کے تابر توڑ رابطیں جاری ہیں نواز شریف اور آصف زداری کی آج اہم ملاقات ہوگی حکومت بنانے کا کیا فارمولا ہوگا دونوں رہنما یہ آج ہی متوقع ملاقات میں تہل کریں گے صدر نونلی شہباز شریف کے بھی دھرا دھڑ رابطیں جاری ہیں شہباز شریف نے مولانا فضل رمان کو فون کیا دونوں رہنماوں نے جلد مل بیٹھنے پر اتفاق کیا جبکہ نونلی کی آزاد امیدواروں کو بھی اپنی کشتی میں سوار کرانے کے لیے کوشنے جاری ہیں آزاد امیدواروں سے رابطے کے لیے نونلیگ نے کمیٹی تشکیل دے دی اہم کی ام کا وفد خالد مقبول سیدیکی کی قیادت میں لاہور پہنچ گیا آج شہباز شریف کے ساتھ ملاقات شراکت اقتدار پر بات ہوگی ایوان اقتدار پر حکمرانی کامیشن اہم وزارتوں کے لیے جاری ہیں جوڑ توڑ کے جتن ویسے تو تاریخ میں پہلی بار ایوان میں سب سے زیادہ سیٹیں آزاد امیدواروں کی ہیں مگر اکثریتی جمعات مسلم لیگ نون قرار پائی دوسرے نمبر پر موجود ہے پیپلز پارٹی جن کے درمیان اب حکومت سازی کے لیے رابطے تیز ہو گئے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی قیادت میں چوبیس گھنٹوں کے دوران تین رابطے ہوئے نون لیگ کے قائد نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آصف زرداری کے درمیان آج اہم ملاقات متوقع ہے دونوں رہنماں مل کر حکومت سازی کا فورمولا تیہ کریں گے رات گئے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اسلام آباد پہنچ گئے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی بھی دور دھوپ جاری ہے مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فون ایک رابطہ کیا دونوں رہنماوں کا جلد مل بیٹھنے پر اتفاق جبکہ ایمکی ایم کا وفت خالد مقبول صدیقی کی خیادت میں لاہور پہنچ گیا آج شہباز شریف کے ساتھ ملاقات میں شراکت اقتدار پر بات ہوگی کئی ازاد امیدواروں سے بھی رابطے تیز کیے جائیں گے جس کے لیے نون لیگ نے ساگڈار رانہ سنہ اور عیاس صادق پر مشتمل کمیٹی بنا دی موسیقی